آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں exercise 1.3 کے type 4 questions اچھا type 4 questions ہمارے پاس question number 12, 13 اور 14 اس میں آتے ہیں ہم آج ان کو solve کریں گے type 4 کے questions کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارا جو variable ہے وہ variable power میں آ گیا ہے so power میں exponent میں جب ہمارا variable آ جائے تو اس طرح type کی equations کو ہم کہتے ہیں exponential equations تو ان exponential equations کو solve کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا we need to separate the variables جو variables involving ہمارے پاس numbers ہوں گے ہم ان کو separate کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس موجود ہے 2 to the power 2x plus 1 یہ جو plus 1 اس کے ساتھ ہے plus 1 means that کہ ہم اگر اس کے ساتھ اگر ایک عدد extra 2 یہاں پہ ہم mention کریں گے تو وہ extra 2 کا مطلب ہوگا کہ plus 1 اس کی power ایسا ہوگا کیوں ایسا اس لیے ہوگا because ہمیں پتا ہے کہ جب ہماری basis same ہوتی ہیں تو basis same ہو تو powers add ہو جاتی ہیں تو جب ہم ان کی powers add کریں گے تو 2x plus 1 ہی آئے گا جب ہم یہ form لے لیں گے finally تو we will start supposition تو ہم supposition start کر لیں گے supposition ہم start کریں گے from 2x یعنی کہ جو ہمارا smaller variable والا ہوگا اور number ہم وہاں سے supposition start کریں گے we will suppose t is equal to 2x so یہ ہم نے suppose کر لیا اب ہم کیا کریں گے ہم both sides square کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا y square is equal to the 2x 2x تو ہم یہ جو ہمارے پاس دو supposition آ جائیں گے ہم ان supposition کو یہاں پہ substitute کر لیں گے تو یہاں basically ہوا کیا کہ یہ 42 کی ساتھ multiply ہوا اور یہ کیا ہو گیا 8 ہو گیا تو ہم نے کیا کیا یہ 8 y square ہو گیا because 2x کی جگہ پہ ہمیں y square substitute کیا ہے اور 2x کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے y substitute کیا ہے تو یہ ہماری کیا quantity equation بن گیا اس کو ہم solve کر لیں گے ہم solve کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس کی factorization possible ہے because 8 ones are 8 تو ہم اس سے 8 اور 1 اس کے factors لے سکتے ہیں because 8 اور 1 کو mad کریں گے we get 9 تو یہاں میرے پاس factors آ گئے ہیں minus 8 اور minus 1 اور اب ہم کیا کریں گے ان دونوں میں سے ہم 8 y common لے لیں گے تو ہمارے پاس فائنلی جو factors آ گئے ہیں تو وہ 8 y minus 1 اور y minus 1 آ گیا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم simplify کریں گے اور y کی value کو reverse کریں گے یہاں ہم نے values کو reverse کر لیا ہے اور یہ ہمارا جو ہے y is equal to 1 over 8 آ گیا تو y کی ہم نے original value یہاں سے بھٹکی ہے which is 2x تو وہ کیا آ گیا ہمارے پاس 2x آ گیا یہاں میں نظر آ رہا ہے 1 over 8 اب ہم 8 کو جب 2 کی power میں involve کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا یہ 2 to the power 3 because 8 کو جب ہم factorize کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے آتا ہے ہمارے پاس 2 multiply 2 multiply by 2 which is 2 power 3 but یہ 2 power 3 آ رہا ہے 1 over 2 power 3 آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہمیں اس کو simplify کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کو reciprocal لینا پڑے گے جب ہم reciprocal لیں گے تو ہمیں پتا ہے کہ 2 power کیا آ جائے گا ہمارے پاس 2 power minus 3 آ جائے گا تو جب ہمیں بتا ہے basis same ہو تو powers کو ہم equate کر لیتے ہیں تو جب ہم powers کو equate کریں گے تو we will get the value of x which is x is equal to minus 3 similarly یہاں پہ بھی ہم ایسی کریں گے y is equal to 1 ہے ہمارے پاس y کی ہم نے value put کی ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس right side پہ 1 آ رہا ہے تو ہم نے اس کو 2 کی power کے ساتھ equate کرنا ہے تو 1 کو میں لکھ سکتا ہوں 2 to the power 0 because کسی بھی چیز کی power 0 ہو that is equal to the 1 یہ کیوں ہوتا ہے اس کا بھی proof ہے ہم کبھی بھی discuss کر لیں گے اچھا یہ کیا کہ ہوگا ہمارے پاس 2 power x is equal to the 2 power 0 تو ہم اس میں بھی ہم جب basis کو equate کریں گے تو ہماری powers بھی equate ہو جائیں گی so we get the value of x is 0 تو ہمارے پاس solution set میں یہ دو values آ جائیں گے